احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چاہتا ہوں کہ The Man Who Planted Trees سیکنڈ یار کی انگلیش بک سے لیسن نمبر 4.2 ہے وہ آدمی جو شجرکاری کرتا تھا جو درخت لگایا کرتا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیٹشن کریں آج یہ توڑا سا کمپلیکیٹڈ قسم کا سبق ہے تو لیٹس بگین اندر نیم آف اللہ سبحانہ وتعالی یہ جین گیانو نے لکھا ہے اور جین گیانو جہے وہ ایک فوجی بھی تھا اور ناول نگار بھی تھا تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ خیالی امیجنری ہے یا ریل سٹوری ہے لیکن جو تاریخیں اور جو چیزیں اس نے بیان کی ہیں اس کے حساب سے یہ کوئی ریالٹی اس میں دکھائی دیتی ہے بارال جو بھی ہو تو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے ایک سہرا کو نخلستان میں بدلاتا ایک سہرا کو گلستان میں بدلاتا اور ایک مطلب بہت زیادہ مقدار میں اس نے لاکھوں کی تعداد میں اس نے درختیں لگائیں تھی اور بغیر کسی لالچ کے اور اس کو کسی قسم کی معاوضے کی ضرورت نہیں تھی یا تمنا نہیں تھی تو لیٹس بگین دینام اف اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہیومن کریکٹر ایک انسانی کردار اپنی غیر معمولی ایکسپشنل غیر معمولی کوالٹیز خوبیوں کو سچ مچ واقعی آپ پر ریویل کرے آپ پر ظاہر ہو جائیں مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر ہیومن کریکٹر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یوں وہ کریکٹر کسی خاص کریکٹر کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی غیر معمولی خوبیہ آپ پر ظاہر ہو تو کسی کو ایک انسان کو اتنا خوش قسمت ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ مشاہدہ کرے اس کردار کی کرکردگی کا مشاہدہ کرے over many years کئی سالوں تک سالہ سال تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی انسانی کردار کی غیر معمولی خوبیاں واقعی آپ پر ظاہر ہو جائیں تو آپ کو اتنا خوش قسمت ہونا چاہیے کہ آپ سالہ سال تک اس انسانی کردار کا مشاہدہ کریں اور اس کی جانچ پر دال کریں اور سالہ سال کی سٹڈی کے بعد مشاہدے کے بعد ابزورویشن کے بعد اگر یہ پرفارمنس یہ کردگی دیوویڈ ہے خالی ہے اگویزم سے انا سے اگر یہ کردگی کسی انانیت سے خالی ہو اور اس کا محرک وہ چیز جو کسی انسان کو تحریک دیتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو اس کو محرک کہتے ہیں موٹف کہتے ہیں اور اس کا رہنما محرک اگر بمثال انپیرلل بمثال سخاوت ہو جنریسٹی ہو سخاوت ہو اور یہ بات مطلقا یقینی ہو کہ اس انسانی کردار کو کمپینس کی محاوزے کی کسی قسم کی سلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور مزید برا یا اس کے علاوہ اس نے چھوڑی ہو قابل دید نشانی زمین پر اور یہ کہ اس کردار نے زمین پر قابل دید نشانی چھوڑی ہو پھر آپ کی سٹڈی میں آپ کی مطالعے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس پورے پیرگراب کا مقصد یہ ہے آتھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی غیر معمولی خوبیہ آپ پر واضح ہوں تو اس کے ایک عمل سے نہیں اس کے سالہ سال کے عمل کے مشاہدے سے آپ اس کو جانچیں اس کو پڑھتیں پڑھ کے اور جب آپ کو پتہ لگے کہ وہ کسی سلے کی پرواہ نہیں کر رہا ہے اس میں کوئی انانیت نہیں ہے اور یہ کہ اس میں غیر معمولی سخاوت ہے اور زمین پر اس نے قابل دید نشانی چھوڑی ہیں تو پھر آپ کی سٹڈی میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی پھر جو نتیجہ آپ اخص کریں گے تو وہ صحیح نتیجہ ہوگا اب اپنی کہانی پر آ رہا ہے about 40 years ago چالیس سال پہلے I was taking a long trip on foot over mountain heights quite unknown to tourists چالیس سال پہلے میں ایسی پہاڑیوں کے چھوٹیوں پر جانے لگا تھا ایسی پہاڑی چھوٹیوں پر جانے لگا تھا جو طوریس لوگوں کے لیے ان نون تا گمنام پہاڑیاں تھی اور نامالوم پہاڑیاں تھی in that ancient region اس قدیم علاقے میں where the elves thrust down into province جہاں elves کی پہاڑیاں elves کیا پہاڑی سلسلہ thrust down کر رہا تھا نیچے جا رہا تھا into province province نامی علاقے تک province ایک علاقے کا نام ہے یہ province نہیں ہے جو صوبہ ہے یہ ایک علاقہ ہے فرانس میں اور اس کا نام ہے province یہ پورا علاقہ at the time i embarked upon my long walk through these deserted regions جب میں نے ان سہرائی علاقوں میں اپنی long walk اپنی چہل قدمی embark upon کی تھی شروع کی تھی تو تب یہ علاقہ کیا تھا was barren and colorless land یہ بنجر اور بے کیف بے رنگ قسم کی زمین تھی nothing grieved there but wild lavender nothing grieved there وہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا but wild lavender صرف جنگلی جھاڑیاں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں اگتا تھا i was crossing the area at its widest point میں اس علاقے کو اس کے سب سے چھوڑی جگہ سے چھوڑی چھوڑائی میں سب سے بڑی جگہ سے عبور کر رہا تھا and after three days walking تین دن چلنے کے بعد found myself in the midst of unparalleled ڈیسولیشن میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے unparalleled بے مثال یہاں بڑا مقصد لیں گے ڈیسولیشن ویرانے میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ویرانے کے میڈست میں درمیان میں پایا I came near the vestiges of an abundant village میں نے ایک ویران گاؤں کے باقیات بڑے ویرانے کے بڑے ویرانے کے باقیات کے قریب پڑاو ڈالا کیمپنگ کی پڑاو ڈالا I had run out of water the day before پچھلے دن سے میرے پاس پانی نہیں تا and had to find some اور مجھے پانی کی تلاش تھی these clustered houses although in ruins اگرچہ یہ گھروں کا یہ جھرمت cluster جھرمت یہ ruins کی شکل میں کندرات کی شکل میں تا like an old wesp's nest یہ ایک پرانے بھیڑوں کے چھتے کے معنیم تا suggested that there must once have been a spring or will here یہ اس سے پتہ لگ رہا تھا اس گاؤں سے پتہ لگ رہا تھا جو بھیڑوں کے چھتے کے معنیم تا بھیڑوں کے چھتے کے معنیم مطلب یہ دغد مچوب دغد پشانتی وا suggested یہ بتا رہا تھا مجھے کہ یہاں کہیں کسی وقت یہاں چشمہ یا خونہ موجود تا در حقیقت ایک چشمہ تھا لیکن یہ خوشک ہو چکا تھا پانچ یا چھے گھر جتے جن پر کوئی چت نہیں تا ناو بی وی وی رین جس کو توفان اور بارش نے تباہ کیا ہوا تھا تا تائنی چپل تائنی چھوٹا چپل گر جگر چھوٹا گر جگر تائنی چپل جو اس کی کرمبل سٹیپل تا بوسیدہ کرمبل بوسیدہ سٹیپل مینار اور اس کا مینار بوسیدہ ہو چکا تھا سٹو about like the houses and چپل in living villages تو یہ بیچت گر اور یہ چھوٹا گر جگر جس کا مینار بوسیدہ تھا یہ ایسے کھڑے تھے جیسے living villages میں زندہ گاؤں میں عباد گاؤں میں گھر ہوتے ہوں اور عباد گاؤں کے گر جگر وں کی طرح یہ نظر آ رہے تھے but all life had vanished لیکن درحقیقت وہاں زندگی vanish ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی یہ جون کا ایک خوشکوار دن تھا بریلینٹ ویچ سن لائٹ اور سورج چمک رہی تھی یہ دن سورج کی روشنی سے چمک رہا تھا but over this unsheltered لین لیکن بغیر سائے کی اس زمین پر high in the sky اوپر اسمان میں the wind bleeds with unindeverable ferocity ہوائیں unindeverable ناقابل برداشت ferocity وحشت کے ساتھ ہوائیں چل رہی تھی یہ گھروں کے باقیات کے اوپر کرکیس لاشوں یا گھروں کی جب لاشیں ہوتی ہیں تو باقیات ہوتی ہیں یہ گھروں کے باقیات کے اوپر ایسے غرا رہی تھی like a lion یہ ہوائی ایسے غرا ہٹ کر رہی تھی like a lion disturbed at its meal جیسے کہ کسی شیر کو کھانے کے دوران disturbed کیا گیا ہو یا اس کو اس کے ساتھ کوئی چھڑھ خانی کی گئی ہو چھڑھ چھڑھ کی گئی ہو I had to move my can ان حالات میں مجھے اپنا پڑاؤ بدل نہ پڑا اور مجھے وہاں سے ہٹ نہ پڑا پانچ گھنٹے چلنے کے بعد مجھے ابھی تک پانی نہیں ملاتا اور ایسا کچھ نہیں تھا جو مجھے یہ امید دلائے ایسی کوئی نشانی نہیں تھی جو مجھے یہ امید پانی کے بارے میں امید دلانے والی کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی تھی میرے قریب قریب میرے آس پاس وہ وہی خوشکی تھی اور وہی کردر گاس تھی میرے آس پاس وہی خوشکی وہی کردر گاس تھی میرے خیال میں ایک فاصلے پر میں ایک کالے سائے کو دیکھ لیا تھا اپ رائٹ جو کہ بالکل سیدھا تھا اور میں سمجھ گیا میں سمجھا کہ یہ تنہا درخت کا کوئی سایا ہے میں سمجھا کہ یہ تنہا درخت کا کوئی سایا ہے بہرحال میں اس کی طرف بڑھنے لگا بڑھنے لیٹی بھی تھی لیٹی بھی تھی اور وہ ایکسیلنٹ واتر تا بہترین پانی تا بڑھنے نیچرل ویل وہ ایک بڑے گہرے قدرتی کوئے سے وہ نگالتا تھا جس کے اوپر اوپر جس کے اوپر اس نے ایک پرانے زمانے کی ونچ چرخی لگائی تھی ونچ کسی چیز کو کھینچنے والی چیز جیسے گاڑیوں کو لے جانے والی گاڑی کھینچنے والی گاڑی کو ونچ کہتے ہیں اس لیے چرخی کو بھی کیونکہ وہ بھی کسی چیز کو کہتے ہے تو اس لیے اس کو بھی ونچ ہی کہتے ہیں تو اس کوئے کے اوپر پرانے زمانے کی پرانے زمانے کی چرخی لگائی تھی یہ آدمی بہت کم گو تھا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو اکیلے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں یقین اپنے اوپر یقین رکھتا تھا اور اپنی یقین پر اس کو اعتماد تھا اس بنجر زمین میں یہ غیر متوقع بات تھی اس قسم کے انسان کا ہونا غیر متوقع بات تھی وہ کسی کیبن میں نہیں رہتا تھا بات این ریال ہاؤس وہ ایک حقیقی گھر میں رہتا تھا جو پتروں کا بنا ہوا تھا جس پر بلکل واضح ثبوت نظر آ رہا تھا جس پر ایک ثبوت نظر آ رہا تھا کس چیز کا ثبوت کیسے اپنی آمد پر جو کھندر ملاتا اس نے کس طرح جدجہد کی ہوگی اس نے افرٹس کیے ہوں گے کہ یہ اس کو ریکلیم کیا اس کو بحال کیا کہ کس طرح اس نے اپنی آمد پر جو کھندر اس کو ملاتا کتنی جدجہد سے اس نے اس کو بحال کیا ہوگا اس کے ثبوت اس گھر پر بیرنگ تے نظر آ رہے تھے اس کی چت مضبوط اور پائدار تھی اور اس کے پتروں کے اوپر ہوا کی جو آواز تھی وہ ایسی تھی جس طرح سمندر کی آواز ساحل پر ہوتی ہے جس طرح سمندر کی لہروں کے آواز ساحل پر ہوتی ہے یہ گھر بڑے ترطیب کے ساتھ تھا برطن دولیو تے زمین صاف کی گئی تھی اور اس کے بندوغ میں تیل لگا ہوا تھا سوپ بائل اوہ اور اس کا شربہ آگ کے اوپر ابل رہا تھا پھر میں غور کیا کہ اس کی داڑی صاف طور سے مونڈی گئی ہے مونڈی اس کے سارے بٹن مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں اور کپڑوں میں مینڈنگ کی گئی ہے اس لگے پیوندکاری کی گئی ہے مینڈکولس بارک بینی کے ساتھ کیر احتیاط مطلب بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے کپڑوں میں اس لگے کی گئی ہے اور اتنی بارک بینی تھی کہ اس کے اس لگے پیوندکاری نظر نہیں آ رہی تھی پرانے زمانے میں لوگوں کے کپڑے جب پھٹ جاتے تھی تو اس پہ پیوند لگایا کرتے تھی تو اس نے پیوندکاری کچھ اس بارک بینی سے کی تھی کہ وہ پیوندکاری نظر نہیں آ رہی تھی اس نے اپنا شربہ میرے ساتھ شریک کیا یا مجھے دے دیا اور اس کے بعد جب میں اپنا تمباکو پوچ اس کے سامنے کیا یا اس کو پیش کیا اس نے بتایا کہ وہ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی نہیں کرتا تھا اس کتہ اس سائلیند اس ہمسیل بلکل اسی کی طرح خاموش تھا وہ فرین لی وی بی سرویل اس کا رویہ بڑا دوستانہ تھا اور چپلوسانہ نہیں تھا غلامانہ رویہ اس کا نہیں تھا دوستانہ رویہ تھا یہ پہلے سے بات تشدہ تھی یا سمجھ میں آنی والی تھی کہ میں رات وہی پر گزار گا کیونکہ سب سے قریبی گاؤں وہاں سے ڈیر دن کے فاصلے پڑتا اور اس کے علاوہ میں مجھے مکمل طور پر پتا تھا کہ اس علاقے میں گھر بڑے نایاب ہوتے تھے گاؤں بڑے نایاب ہوا کرتے تھے بڑے نایاب ایسے چار یا پانچ گاؤں تھے سکیٹرڈ ویل پارٹ فم ایچ ایچ ایدر جو ایک دوسرے سے جو بکرے بے تھے اور ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر تھے پہاڑی دلانوں پر واقعہ تھے سفید بلود کے درختوں کے جھنڈوں کے درمیان تھے ایکسٹریم انڈ ویگن روڈ اور یہ ویگن سڑکوں کی آخری سرے پر تھے چار پانچ گاؤں کی بات ہو رہی ہے یہ لکڑی جلانے والوں کے گاؤں تھے مطلب وہاں گیس نہیں تھا وہاں کے لوگ لکڑی جلائے کرتے تھے اور ان کا میاری زندگی کم تر تھا بیکار تھا فیملی یہ ایسے گھرانے تھے جو ایک جرمت کی شکل میں رہتے تھے ایک حجوم کی شکل میں ہوتے تھے اور ان کا موسم ایسا تھا جو حد سے زیادہ سخت تھا سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ حد سے زیادہ سخت ان کا موسم ہوا کرتا تھا تو ان گرانوں کا کیا حال تھا ان کو ان کو ان ختم ہونے والی جگڑوں شخصیتوں کے ناختم ہونے والی جگڑوں سے ان کو اسکیپ نہیں ملتا تھا نجات نہیں ملتی تھی سجم ملتی چارکول کھل چارکول ملتی تا ڈیو ان کے آدمی ان کے مرد چارکول سے بریوی گاڑیاں ٹاؤن لے کر جاتے تھی لکڑیوں سے بریوی گاڑیاں ٹاؤن لے کر جاتے تھے اور پھر ان کو بیچنے کے بعد واپس آتے تھے اور ان کی خواتین کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ان کی تکالیف کا خیال رکھتی تھی یا ان کی دیکھ بال کرتی تھی The shepherd went to fetch a small sack and poured out a heap of icons on the table shepherd گڑریہ چلا گیا اور fetch کیا اس نے ایک small sack ایک چھوٹا سا تیلہ fetch کیا لے کر آیا ایک چھوٹا سا تیلہ لے کر آیا and poured out اس کو انڈیل دیا کیا انڈیلہ a heap of icons بلوت کے پھلوں کے یا بیجوں کا ایک ڈیر انڈیل دیا on the table میز کی اوپر He began to inspect them one by one اس نے ان بلوت کی بیجوں کو ایک ایک کر کے inspect کرنا شروع کیا ان کو دیکھنا شروع کیا ان کی بغور مشاہدہ کرنا شروع کیا with great concentration بڑے توجہ کے ساتھ separating the good from the bad اور اچھے بیجوں کو برے بیجوں سے الاہدہ کرتا گیا پھر گیچی کم دی اگیتہ دغا بیجوئی دغشی دنوات ہوئی I spoke my pipe میں اپنا pipe پیتا رہا I did offer to help him میں نے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی He told me that it was his job اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا کام ہے and in fact اور در حقیقت seeing the care he devoted to the task جب میں نے وہ احتیاط دیکھی جو اس نے اپنے کام کیلئے وقف کی تھی I did not insist میں نے اسرار نہیں کیا میں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا that was the whole of our conversation یہ ہماری پوری کی پوری گفتگو تھی when he had set aside جب اس نے الگ کیا a large enough pile of goody cones اچھے بلود کے پلوں کا ایک پائل ایک ڈیر اس نے الگ کیا he counted them out by tens اس نے دس دس کر کے ان کو گنا شروع کیا meanwhile اسی اصنا میں eliminating the small ones چھوٹے بیجوں کو وہ ہٹاتا گیا اور دوس یا ان بیجوں کو ہٹاتا گیا which were slightly cracked جو ہلکے سے پھٹے ہوئے تھے for now اب کی مرتبہ he examined them more closely اس نے زیادہ قریب سے ان کا مشاہدہ کیا when he had thus selected 100 perfect cones اس طرح جب اس نے سو مکمل بہترین ایکون کو بلود کے بیجوں کو الگ کیا he start اس نے اپنا کام رکھ دیا and we went to bed اور ہم سونے چلے گئے There was peace in being with this man اس آدمی کے پاس رہنے میں ایک سکون تھا The next day اگلے دن I asked if I might rest here for a day میں نے پوچھا کہ کیا میں ایک دن آرام کر سکتا ہوں He found it quite natural اس کو میرا مطالبہ نیچرل لگا قدرتی لگا عام لگا اس کو عام سی بات لگی or to be more exact یا اگر میں اور صحیح بات کہوں He gave me the impression that nothing could startle him اس نے مجھے ایسا تاثر دیا کہ کوئی بھی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی The rest was not absolutely necessary اور عام کرنا مطلقا ضروری نہیں تھا but I was interested and wished to know more about him لیکن مجھے یہ دلچسپی تھی اور یہ میری خواہش تھی کہ میں اس آدمی کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کر لوں He opened the pen اس نے اپنا بارہ کول دیا He opened the pen اس نے بارہ کول دیا and let his flock to pasture اور اپنے ریول کو فلوک ریول کو پاسچر چراغہ کی طرف لیڈ کرنے لگا لیڈ لیڈ کا سیکنڈ فارم ہے اس نے بارہ کولا اور اپنے ریول کو چراغہ کی طرف لے جانے لگا Before leaving he plunged his sack of carefully selected and counted ایکونز into a pile of water جانے سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے اپنے احتیاط سے منتخب کردہ اور حساب شدہ ایکونز کو بلود کے بیجوں کو بارٹی میں پانی کے ایک بارٹی میں پلنچ کیا ڈبو دیا پہل بالٹی I noticed that he carried for a stick an iron rod میں نے غور کیا یا میں نے دیکھا کہ چڑی کے طور پر بطور چڑی اس کے پاس ایک آہنی سلاخ ہے لوہے کی سلاخ ہے as thick as my thumb اور جو میرے انگوٹی جتنا موٹا تھا and about a yard and a half long اور تقریبا ڈیڑھ جس لمبا تھا resting myself by walking اہستہ اہستہ چلتے ہوئے I followed a path parallel to his میں نے اس کے متوازی ایک رستے پر اس کو follow کرنا شروع کیا اس کے پیچھے میں نے چلنا شروع کیا متوازی اس کے بلکل برابر میں ایک دوسرے رستے پر میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا his pasture was in a valley اس کی چراغاہ ایک وادی میں تھی he left the dog in charge of the little flock اس نے اس little flock چھوٹے سے river کو اپنے کتے کے نگرانی میں چھوڑ دیا and climbed toward where I stood اور جہاں میں کھڑا تھا اسی جگہ کی طرف چھڑنے لگا I was afraid میں ڈر گیا that he was about to rebuke me for my indiscretion indiscretion ہماقت rebuke برا بلا کہنا میں ڈر گیا کہ وہ مجھے میری ہماقت کے لئے برا بلا کہنے لگے گا but it was not that at all لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی this was the way he was going یہ اس کے جانے کا رستہ تھا and اور اس نے مجھے اپنے ساتھ جانے کا کہا اگر میرے پاس کچھ اور کھرنے کو نہ ہو تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اس نے مجھے اپنے ساتھ جانے کے دعوت دی تقریبا سوگز کے بعد وہ چٹان کے اوپری سرے پر چڑھ گیا وہ یہ چڑھ اس نے ایک سراخ بنایا اور اس میں اپنا ایک ایک بیج بودیا پھر اس نے سراخ کو بھر دیا وہ دراصل بلود کی شجرکاری کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ کیا یہ زمین اس کی ہے اس نے کہا نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے اس کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے خیال میں یہ ملکیت ہے یا شاملات ہیں یا ہو سکتا ہے یہ ایسے لوگوں کی زمین ہو جن کو اس زمین کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو یا اس کی کوئی فکر نہ کرتے ہو اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ معلوم کر لیں کہ یہ زمین کس کی ہے اس نے اپنے سو اکون سو بیچ بڑے احتیاط کے ساتھ بھو دیے دن کے کھانے یا دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے اپنی شجرکاری دوبارہ سے شروع کی کوئی چیز دوبارہ سے شروع کرنا میرے خیال میں مجھے اپنے سوالات میں انزیسٹنٹ ہونا چاہیے تھا اسرار کرنا چاہیے تھا مزید زد کرنی چاہیے تھی مطلب مجھے بہت زیادہ سوالات پوچھنے چاہیے تھے فور ہی آنسرڈ می کیونکہ وہ مجھے جواب دینے لگاتا اس سے پہلے تو وہ بات نہیں کرتا تھا فور تری یرز ہی ہی ہیڈ بین پلانٹنگ ٹریز ان ڈس ویلڈرنیس وہ تین سال سے اس ویلڈرنیس میں اس سہرہ میں شجرکاری کرتا آ رہا تھا ہی ہیڈ پلانٹیڈ ون ہنڈر تھاوزنڈ اب تک اس نے ایک لاکھ بیج بوہتے یا شجرکاری کی تھی اس کو توقت ہوتی کہ آدھے جو ہیں وہ لوز ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے زائع ہو جائیں گے کیوں؟ تو روڈنٹس اور تو انپریڈکٹیبل ڈیزائنس آف پرویڈنس روڈنٹس یا تو جانوروں کے کترنی کی وجہ سے انپریڈکٹیبل ان ایکسپیکٹیڈ جس کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی ہو غیر متوقع ڈیزائنس منظر نامہ پرویڈنس قدرتی غیر متوقع قدرتی حالات کی وجہ سے یا جانوروں کے کترنے کی وجہ سے اس کو پتا تھا کہ آدھے تو ختم ہو ہی جائیں گے زائع ہو ہی جائیں گے یہ ریمینٹ ٹین تھاؤزنڈ اوک ٹریز لیکن دراصل وہاں پر دس ہزار اس ایک لاکھ میں سے دس ہزار اوک ٹری بلود کے درخت رہ چکے تھے جو کہ اگ چکے تھے وی آر ناتنگ ہیڈ گرون بی فور اور یہ ایک ایسے علاقے کی بات ہے ایک ایسے علاقے میں یہ ہوا تھا جہاں تاریخ میں کبھی پہلے کچھ نہیں اگا تھا that was when i began to wonder about the age of this man اور اس وقت میں نے اس آدمی کے عمر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا he was obviously over 50 دراصل بظاہر وہ پچاس سے اوپر کا لگ رہا تھا 55 he told me اس نے مجھے بتایا کہ وہ پچپن کا ہے his name was ilziard bouffier اس کا نام ilziard bouffier تھا he had once had a farm in the lowlands ایک وقت میں یا پچھلے زمانے میں lowlands میں نچھلے علاقے میں اس کی زرعی زمین تھی dear he had his life وہاں پر وہ زندگی گزار رہا تھا he had lost his only son اس کا اکلوتا بیٹا فوت ہو چکا تھا then his wife پر اس کی بیگم بھی مر چکی تھی he had withdrawn into this solitude where his pleasure was to live leisurely with his lambs and his dogs وہ اس ویرانے میں آ چکا تھا جہاں اس کی خوشی اس میں تھی کہ وہ اپنے بیڑوں اور اپنے کتے کے ساتھ خوشی بھری زندگی گزارے it was his opinion اس کی رائی تھی that this land was dying for want of trees کہ یہ زمین درختوں کی غیر موجودگی want of something کسی چیز کی ضرورت کسی چیز کا نہ ہونا غیر درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین مر رہی تھی he added that اس نے اضافہ کیا یا اس نے مزید بتایا having no very pressing business of his own کہ چونکہ اس کا اپنا کوئی pressing business کوئی اہم کاروبار نہیں تھا he had resolved تو اس نے یہ تہایہ کیا ہوا تھا to remedy this state of affairs کہ یہ اس قسم کے حالات کو یہ جو خشکی کے حالات ہیں اس کو remedy کرے کہ وہ اس کو ٹھیک کر لے چونکہ اس کا اپنا کوئی business نہیں تھا کوئی کاروبار نہیں تھا تو اس نے یہ تہایہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس قسم کے حالات کو ٹھیک کرے گا Since I was at that time in spite of my youth leading a solitary life چونکہ ان دنوں میری نوجوانی کے باوجود میں ایک solitary life اکیلی زندگی تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا I understood how to deal gently with solitary spirits تو میں بہت بھی جانتا تھا کہ اس قسم کے اکیلی لوگوں کے ساتھ کس طرح نرمی کا صلوق کیا جاتا ہے but my very youth forced me to consider the future in relation to my self and to a certain quest for happiness لیکن میری نوجوانی نے مجھے مجبور کیا کہ میں مستقبل کے بارے میں اپنے تناظر سے سوچ ہوں اور خوشی کا کوئی پہلو کس کی پہلو کی بارے میں میں سوچ ہوں یا خوشی کی تلاش کروں ان تیس سالوں میں اس نے بہت زیادہ اور درخت لگائے ہوں گے یا بہت زیادہ اور درخت لگا چکا ہوگا کہ ان کے مقابلے میں یہ تیس ہزار درخت ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے مقابلے میں کوئی قطرہ بیسائیڈز اس کے علاوہ اب وہ بیچ کی درختوں کی شجرکاری یا پیداوار کے بارے میں متعلق کر رہا تھا اور اس نے اپنے گھر کے قریب ایک نرسری لگائی تھی جس میں نن پودے نکل چکے تھے ان نن پودوں کو اس نے ایک تار کے بار کے ذریعے اپنے بیڑوں سے بچایا ہوا تھا یا اس کی حفاظت کی تھی یہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے وہ ان وادیوں کیلئے بچ کی درخت کی شجرکاری پر بھی غور کر رہا تھا جہاں اس نے مجھے بتایا جہاں ستھائی زمین کے نیچے کچھ گز کے فاصلے پر نمی موجود ہیں وہاں وہ برچ نامی درخت لگانا چاہتا تھا The next day we parted اگلے دن ہم الگ ہو گئے The following year came the war of 1914 اگلے سال انیس سو چودہ کی جنگ عظیم شروع ہوئی in which I was involved for the next five years جس میں میں اگلے پانچ سال کیلئے ملوستہ یا مشغول رہا An infantryman hardly had time for reflecting upon trees اور کسی فوجی کے پاس وہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ درختوں کے بارے میں غور کرے To tell the truth اور اگر میں سچ کہوں The thing itself had made no impression upon me اس چیز نے کوئی خاص تاثر مجھ پر نہیں چھوڑا تھا I had considered as a hobby اس کو میں نے ایک مشغلی کی طور پر لیا تھا A stamp collection جیسے ڈاک ٹک ٹنگ کا جمع کرنا And forgotten it اور اس کو بھول چکا تھا The war was over پانچ سال کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی I found myself possessed of a tiny key mobilization bonus میں نے اپنے آپ کو مالک پایا of a tiny ایک چھوٹے سے ڈی mobilization bonus ایک چھوٹے سے انعام کا میں مالک بن گیا اور وہ انعام کیا تھا فوجی خدمات سے ازادی کا تھوڑے دنوں کے لیے مجھے فوجی خدمات سے ازادی ملی And a huge desire to breathe fresh air for a while اور میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں ایک عرصے کے لیے ایک مدت کے لیے تازہ ہوا میں سانس لینو It was with no other adjective that I again took the road to the barren land اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا اور میں نے اس بنجر زمین کا رستہ اپنا لیا The countryside had not changed اور دہات کا علاقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا تھا However تاہم Beyond the deserted village اس ویران گاؤں کے پیچھے I glimpsed in the distance a sort of grey mist مجھے ایک فاصلے پر ایک بھورے رنگ کی دھندھ نظر آئی glimps کی میں نے وہ مجھے نظر آئی that covered the mountain tops like a carpet جس نے پہاڑ کی چھوٹیوں کو ایک قانین کی طرح ڈھاں پا ہوا تھا Since the day before پچھلے دن سے I had begun to think again of the shepherd tree planter میں نے دوبارہ اس گھڑریے کے بارے میں جو کہ شجرکاری کرتا تھا اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا 10,000 oaks 10,000 ڈھاں بلوت کے دارہ I reflected میں نے سوچا really take up quite a bit of space اس نے تو بڑی جگہ گھیری ہوگی I had seen too many men die during those five years ان پانچ سالوں میں میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا not to imagine easily that Elzeard bouffier was dead اور بمشکل میں نے تصور کیا کیا کہ Elzeard bouffier بھی مر چکا ہوگا especially since at twenty one regards men of fifty as old men with nothing left to do but to die اور خاص طور پر 20 سال کے عمر میں جب لوگ دوسروں کے بارے میں پچاس سال کے لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو اب مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے he was not dead وہ مرا نہیں تھا as a matter of fact درحقیقت he was extremely spry وہ نہایت ہی پرتیلہ تھا he had changed his jobs اس نے اپنی اپنا کام تبدیل کیا تھا now he had only four sheep اب صرف چار بیڑیں تھی اس کے پاس but instead لیکن اس کے بجائے بیڑوں کے بجائے a hundred behaves اس کے پاس مکیوں مکیوں کے شہد کی مکیوں کے سو جاتے تھے he had got rid of the sheep because they threatened his young trees اس نے بیڑوں سے اس لیے نجات حاصل کی تھی کہ وہ اس کے چھوٹے پودوں کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے تھے he had امپرٹر بیبلی continue to plant اس نے بڑے اتمنان کے ساتھ شجرکاری جاری رکھی تھی the oaks of 1910 were then 10 years old and taller than either of us اور 1910 کے درخت تب جہیں وہ 10 سال کے ہو چکے تھے اور ہم دونوں سے لمبے تھے it was an impressive spectacle یہ ایک متاثر کن نظارہ تھا I was literally speechless میں درحقیقت گمسم ہو گیا تھا and as he did not talk اور چونکہ وہ بات ہی نہیں کرتا تھا ہم دونوں نے وہ دن اس کی جنگل میں خاموشی سے آتے جاتے گزارا and 3 sections تین ہیسوں میں it measured 11 کلومیتر اس جنگل کی لمبائی 11 کلومیتر تھی ان لینت لمبائی and 3 کلومیتر جنگل اس کی سب سے لمبی چوڑائی 3 کلومیتر تھی when you remembered that all this had sprung from the hands and the soul of this one man جب آپ یہ بات یاد کرتے ہیں یا اس بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس ایک انسان کے ہاتھوں سے نکلا ہے without technical resources جس کے پاس کسی فیکچول as got and other realms than that of destruction تو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ انسان تباہی کے علاوہ دوسری میدانوں میں خدا جتنے متاثر کن کردگی ادا کر سکتے ہیں اس سے اس کا مطلب جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو خیر یہ ہے کہ ناممکن چیزوں کو کر سکتا ہے انسان یا خیر کے کام بھی کر سکتا ہے اس نے اپنے منصوبے کو جاری رکھا تھا اور برچ کے درخت جو میرے کاندوں جتنے لمبے تھے وہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے تو ان کی یہ حد نگاہ تک پھیلنا اور یہ بڑی حد میں موجود ہونا اس کے منصوبے کو جاری رکھنے کا ثبوت تھے اس نے مجھے پانچ سال پہلے لگائے گئے برچ کے درخت وں کے جھنڈ کلمس مجھے دکھائے اور یہ انیس سو پندرہ میں لگائے گئے تھے جب میں ورڈن نامی گاؤں میں لڑ رہا تھا لڑائی میں مشغول تھا مجھے 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 لیکن اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی وہ بڑی عظم کے ساتھ بڑی ساتھگی کے ساتھ اس نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا بڑی لیکن جب ہم واپس گاؤں کی طرف چلے گئے میں دیکھا پانی ندیوں میں بہ رہا ہے اور یہ ایسی ندیا تھی جو کہ انسان کے یاداش کے وقت سے خوشک تھی یہ جاری ردی عمل کا تخلیق کے جاری ردی عمل کا سب سے متاثر کن نظارہ تھا جو میں نے دیکھا تھا اور ہوا بھی بیجوں کو پھیلا رہی تھی بکیر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ درخت چراغاہیں باغات پھول اور زندہ رہنے کا ایک مقصد بھی واپس چلا آیا تا اور نمودار ہوا تا بہت بہت تانس تک پیس سکھ ریجوالی لیکن اس تبدیلی نے اتنی تبدیلی احیستگی سے اپنا مقام بنایا تھا کہ یہ فطرت کا حصہ بن گئی تھی کئی حیرت کئی حیرت پیدا کیے بغیر Danny Unidos وہ شکاری جو خرگوشوں یا جنگلی سوروں کی تلاش میں اس جگہ پر آتے تھے اس ویرانے پر چھڑ کر آتے تھے انہوں نے ان کو تو یقینی طور پر ان چھوٹے درختوں کے سڈن اچانک گروت کے بارے میں اچانک اگنے کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا لیکن انہوں نے اس کو منصوب کیا ہوگا کہ یہ کسی اس زمین کی کوئی قدرتی طاقت ہے کوئی قدرتی فطرتی طاقت ہے خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اکھ چکے ہوں گے اور اسی وجہ سے یہ تبدیلی کسی نے نہیں محسوس کی تھی اس لیے اسی ایزیر بوفیر کے وقت میں کام میں کسی نے مداخلت نہیں کی اگر اس کا سراغ لگایا جا چکا ہوتا تو اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا تھا ایسا کون تا گاؤں میں یا انتظامیہ میں جو اس قسم کی استقامت استقامت یا اس قسم کی مگنیفیسٹ جنریسٹی شاندار سخاوت کے بارے میں خواب بھی دے سکتا تھا سوچ بھی سکتا تھا اس غیر معمولی کردار کے بارے میں اگر آپ ٹک ٹک اندازہ لگانا چاہتے ہیں کسی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے مکمل تنہائی میں کام کیا سو ٹوٹل دیٹھ اتنی مکمل تنہائی میں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ بات کرنے کی طاقت یا عادت بھول گیا یا شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آخری مرتبہ ایلزید بوفیر کو جون انیس سو پینتالیس میں دیکھا تھا میں نے اس نے ایٹی سیون تب وہ ستاسی سال کا تھا میں نے بات کرنے کے ساتھ 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 سادس میں شروع کریں میں نے شروع بنزر زمین کے طرف دوبارہ سفر شروع کیا تھا میں نے بات کرنے کی کوئی ضرورت کیدار میں نے کام کی مرتبہ اس افراتفری بدنظمی کے باوجود جس میں جنگ نے ملک کو چھوڑا تھا there was a bus running between the difference valley and the mountain اب وادیہ difference اور اس پہاڑی کے درمیان ایک bus چل رہی تھی I attributed the fact that I no longer recognized the scenes of my earlier journeys to this relatively speedy transportation میں نے وہ حقیقت کہ میں اس جگہ کو نہیں پہچان پا رہا ہوں اپنے پچھلے سفروں کی سینریوں کو مناظر کو میں نہیں پہچان رہا ہوں تو اس نا پہچان کی وجہ کو میں نے اس speedy اس تیز رفتار transportation تیز رفتار عامد و رفت کے ذرائع کے ساتھ میں نے اس کو منصوب کیا چونکہ میں ان جگہوں کو نہیں پہچان پا رہا تھا یہ مکمل طور پر یہ جگہیں تبدیل ہو گئی تھی لیکن اب کی مرتبہ چونکہ میں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا تیز رفتاری سفر کر رہا تھا تو میں نے اس کو منصوب کیا کہ یہ تیز رفتاری کی وجہ سے میری پہچان میں نہیں آ رہی ہے اور مجھے بھی ایسے دکھائی دے رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ رستہ مجھے کسی نئے علاقے کی طرف لے کے جا رہا تھا یہ ایک گاؤں کا نام ہی تھا جس نے مجھے قائل کر لیا مطلب میں نے ایک گاؤں کے نام کی تختی دیکھ لی جس نے مجھے قائل کیا کہ ہاں میں در حقیقت اسی جگہ میں تھا کسی اور میں نہیں تھا جو کہ کبھی کھنڈرات اور ویرانہ تھا بس نے مجھے ورگنز نامی گاؤں میں اتار دیا انہیٹین تیرٹین دس ہیملٹ آف تین اور ٹویلف ہاؤسز ہیڈ تری انہیبیٹنٹس انہی سو تیرہ میں دس یا بارہ گھروں کے اس گاؤں میں تین لوگ رہتے تھے ایوری تینگ ہیڈ چینجڈ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا ایون ڈا ایر ہوا بھی بدل چکی تھی انسٹیڈ آف ہارش ڈرائی ونڈ ان سخت ہواوں کے ان سخت اور خوشک ہواوں کے بجائے جو کہ مجھ پر حملہ آور ہوا کرتی تھی جنٹل بریز اب نرم ہوایں چل رہی تھی لیڈن ویڈ سینڈ جو جن میں خوشبو رچی وسی تھی لیڈن ہونا برا ہوا ہونا جس میں خوشبو بری بھی تھی مطلب جس میں خوشبو رچی وسی تھی پہاڑوں سے پانی جیسی آواز آ رہی تھی یہ دراصل جنگلات کی ہوایں تھی موسٹ امیزنگ آف آل لیکن سب سے جو حیران کن بات تھی میں نے تلاب میں گرتے ہوئے حقیقی پانی کی آواز سنی میں نے دیکھا کہ ایک فوارہ سا بنایا گیا ہے اور یہ کہ یہ ازادی سے بہ رہا ہے اور جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا کہ کسی نے اس کے قریب لینڈن کا درخت لگایا تھا اور یہ چار سال پرانا تو ہوگا جس پر مکمل پتھے آ چکے تھے اور یہ ریزریکشن قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں حیات ثانیہ دوبارہ زندگی کو کہتے ہیں اور یہ حیات ثانیہ کی ایک ناقابل شکست نشانی بیسائیڈز اس کے علاوہ ورگنز بور ایویڈنس اف لیور ایڈا سوٹ اف انڈرٹیکنگ فور وچ ہوپ اس ریکوائیڈ ورگنز پر ایسے ثبوت نظر آ رہے تھے جو ذمہ داری کے ثبوت تھے اور جس کے لیے امید چاہیے ہوتی ہیں ہوپ دین ہیڈ ریٹرن اور امید واپس آ چکا تھا روئنز ہیڈ بین کلیرڈ اوے کندرات صاف کیے جا چکے تھے ڈی لپیڈیٹڈ والز ٹون ڈاؤن اور جو دیواریں خستحال تھی ان کو گرایا جا چکا تھا اور پانچ گر بحال کر دیے گئے تھے اب وہاں اٹائیس پاشن دے رہتے تھے اور ان میں سے چار نوجوان شادی شدہ جوڑے تھے نیو ہاؤسز فریشلی پلاسٹر نئے گھر جن کا تازہ پلاسٹر کیا گیا تھا اور ان میں سے چار نوجوان شادی شدہ جوڑے تھے جہاں سبزیاں اور پھول آرڈرلی پروفیوجن آرڈرلی نظم و ضبط کے ساتھ پروفیوجن کسرت کے ساتھ جہاں سبزیاں اور پھول نظم و ضبط اور کسرت کے ساتھ اگے ہوئے تھے کیبیجز ان میں ایک بندگو بھی تھے اور روزز گلاب تھے لیکس ہرا پیاز تھا سنیپ گارڈنز سوری سنیپ ڈریگنز اس میں سنیپ ڈریگن کے پھول تھے سیلری اجوائن تھا ان اینامینیز اس میں شقائق البہر تھا شقائق البہر سمندری پھول اب یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں کوئی رہنا پسند کرتا اس جگہ کے بعد میں پیدل جانے لگا جنگ چونکہ ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور جنگ کی وجہ سے ابھی تک زندگی کی چہل پہل واپس نہیں آئی تھی یا زندگی جوبن پر نہیں آئی تھی بلومنگ چہل پہل یا جوبن پہاڑی کے نیچلے ڈیلانوں پر ایسا لیٹل فیلڈ میں نے بارلے جوب اور رائی سیاہ گندوں کے چھوٹے چھوٹے کھیت دیکھے دیپ دیپ نیرو ویلیز میڈوز ترنگ گرین اور نیچے گہرائی میں تنگ وادیوں میں چراغاہیں دوارہ سبز ہونے لگی تھی اٹھ سال کے عرصے میں اس دیہات نے اپنی چمک دمک اور صحت اور خوشحالی حاصل کرنے میں آٹھ سال لگائی تھی اور انیس سو تیرہ میں جو کھنڈرات میں نے دیکھے تھے اب انہی جگہوں میں صاف ستر باغات تھے یا ذری زمینے تھے کلینلی پلاسٹر یہ فارم جو ہیں یہ اس پر صاف سترہ پلاسٹر کیا گیا تھا اور یہ ایک خوشحال زندگی خوش اور آرامدہ زندگی کی ثبوت تھا اور پرانے چشمیں جس میں بارشوں کا پانی آتا تھا اور برفباری کا پانی آتا تھا وہ برفباری ہوتی تھی جس کو فارسٹ کنزرف کیا کرتا تھا جس جو جنگلات اپنے اندر جن کو محفوظ کیا کرتا تھا اس کا پانی جو ہیں وہ سٹریمز میں چشموں میں آتا تھا اور فلوئنگ اگین اور وہ دوبارہ بہنے لگے ہیں وہ چشمیں دوبارہ بہنے لگے ہیں اور پانیوں کو ندیوں کے ذریعے چینلائز کیا گیا ہے رستے دیئے گئے ہیں ان ایچ فارم اور ہر ایک فارم میں انگروز اف میپلز میپل کی جنڈوں میں فاؤنٹین فولز اورفلو آنٹھ دی کارپٹ اور فریشمنٹ فوارے اور طالبوں سے پانی بہ کر آتا ہے اور تازہ پودینے کے کھیتوں میں جو کارپٹ کی شکل میں ہیں ان کی طرف آتا ہے little by little the villages have been rebuilt اہستہ اہستہ کر کے یہ گاؤں دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیں people from the plans where the land is costly لوگ نچلے علاقوں سے ہموار جگہوں سے جہاں زمین مہنگی ہیں have settled here وہ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں bringing youth motion the spirit of adventure اور اپنے ساتھ نوجوانی کو اور گہما گہمی کو motion چہل پہل گہما گہمی کو اور مہم جوئی کا جذبہ لے کر آئے ہیں along the roads you meet hearty men and women boys and girls who understand laughter اور سڑکوں پر آپ کو hearty جو شیلے مرد اور عورتیں لڑکے اور لڑکیاں ملتی ہیں جو خوشی کا سبب جانتے ہیں یا جو ہسنا جانتے ہیں مسکرانا جانتے ہیں and have recovered a test for picnic اور ایک پکنک کا سا سما اور ایک خوشی کا منظر بحال ہو گیا ہے جانتے ہیں موسیقی